بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمہ کے خلاف یہ پرابوگنڈا کیا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ ملک پاکستان کی باغی ہے اور چودری صاحب زفراللہ خان صاحب کے بارے میں بھی یہ اکثر پرابوگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے اور اسلام کے غدار تھے لیکن آئیے آپ کو ایک حقیقت سے آج پردہ اٹھاتے ہیں کہ قرار دادے پاکستان جو ہے وہ بھی ایک احمدی مسلمان چودری صاحب زفراللہ خان صاحب نے لکھی تھی اور پھر اس کے بعد جو ان کی تحریر تھی اس پر باقی جو تھے مسلم لیگ کے سرکردہ لوگ انہوں نے دستگرد کیے تھے تو اگر وہ ان سب لوگوں کی نظر میں غدار ہوتے تو اتنے اہم کام کے لیے کبھی بھی ان کو فریضہ نہ سونپا جاتا آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ثبوت کیا ہے میں بات کر رہی تھی کہ قرار دادے پاکستان کے بارے میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک فضل الحق نے اسے پیش کیا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسے لکھا کس میں تھا سر زفراللہ خان جمالی یہ نالج ہے آپ کی آج یہ نکٹیں گی وزیرہ نہیں بھی ایسی بات سوئی ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیر خارجاتے سر زفراللہ خان یہ انہوں نے تحریر کی تھی اور مسلم لیگ کے لیے تحریر کی تھی تاکہ وہ اسے قرار داد کے طور پر پیش کریں اور اسی کو پھر بعد میں اڈاپٹ کیا گیا اور ایک فضل الحق نے اسے پیش کیا اور وہ یہ قرار داد پوری مسلم لیگ کی قرار داد کہلائی اور پہلے اسے لہور قرار دادے لہور کہا گیا جی پروفیسر صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا نام قرار دادے لہور ہی تھا لیکن تنزن پرو کانگریس میڈیا یعنی اخبارات نے اسے قرار دادے پاکستان کا نام دے دیا اور پھر اس قرار داد کو ایک چیلنگ کے طور پر لیا گیا اور مسلم لیگ نے اسی کی بنیاد پر اگلہ الیکشن لڑا اور بردہ صغیر کے تمام مسلمانوں نے مسلم لیگ کے اس منشور کو اپنی منظر قرار دی اور پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان ووٹ کی وجہ سے بنایا گیا اور پھر یہ منشور بعد میں منشور زمانہ ہوا اچھا بھئی منشور زمانہ تو یہ بعد میں ہو بھئی منشور زمانہ ڈالا